موسیقی انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں وائرس کا ٹیسٹ مفت کیا جائے گا ٹیسٹنگ کا دائرہ کاروسی کیا جائے ہر مشتبہ شخص کا کرونا ٹیسٹ ضروری ہے شباز شریف کہتے ہیں حقائق چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے کرونا پر سچ قوم کے سامنے رکھا جائے دوڈیو ایچو کی آواز ہر مشتبہ شخص کرونا کا ٹیسٹ کروائے مگر ملک میں کرونا کا ٹیسٹ عوام کی پہنچ سے دور سرکاری ہسپتالوں نے ہر مشتبہ شخص کا ٹیسٹ کرنے سے معذرت کر دی نیجی لیب میں ٹیسٹ کی قیمت سات ہزار نو سو روپے فیس سے شہری پریشان ٹیسٹ مفت کرنے کا مطالبہ چینی ڈاکٹرز کے شکر گزار ہیں دوست ملتجربات سے سیکھیں گے ڈاکٹر زفر میزہ کہتے ہیں وہ ہاں سے طلبہ کو نہ نکالنے کا فیصلہ درست ثابت ہوا پوری دنیا چین کے انتظامات سے مطمئن ہے قصور تبلیغی جماعت کے دس خیر ملکیوں سمیت 45 افراد کرتینہ منتقل شیخ اپورا میں تبلیغی مشن پر آئیس 45 رکنی وفق وال مدینہ میں پہنچا کر کرتینہ کر دیا گیا لیہ میں تبلیغی سینٹر میں کارکن کے فرار ہونے کی کوشش ناکامی پر ایس ایچو پر چاہو سے حملہ کر دیا زخمی ایس ایچو ہسپتال منتقل رحیم یاد خان پولیس کوئی بھوکا ناس ہونے کے مشن پر کامزن خیر حضرات کے تاون سے پانچ ہزار سفید پوش غریب اور مستحق افراد کے گھروں میں راشن پہنچا دیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر نے کہا کہ مشکل وقت میں ہمیں متحد ہونا چاہیے مستحق افراد جو کہ کرونا کے باعث بھی روزگار ہوئے انہیں کھانے میں شامل کریں رحیم یاد خان کی پولیس چوکی سردار گھر کے باہر راشن لینے والوں کا جمع غفیر پولیس چوکی کے باہر سینکڑوں افراد کو راشن تقسیم کرنے کی فوٹیج بنزرے آب پر آگئی لوگوں کے حجیم کے باعث کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطشہ ہے جاوید علم میرا نام ہے میں انسپیکٹر ایسے جو تھانا صدر رہیم یاد کھا ہوں تو یہ احساس ڈی پیو صاحب نے بھی ہمیں دیا ہے میٹنگ میں انہیں کہا ہے جو لوگ لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے جو گھروں میں ہیں اور جو یہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اتنے دن گھر میں بیٹھ کے اب نہ یہ کھانا پینا کر سکیں تو ہم مخیر حضرات سے ریکویسٹ کر کے ان کے گھروں میں ہم محصر افراد کے گھروں میں ہم یہ راشن پہنچا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے آج یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں بیڑ یہاں پہ سٹو صاحبان کو لے کے ان لوگوں کے گھر تک ہم خود پہنچے ہیں اور میں خود جا رہا ہوں وضاعت خود یہاں پہ چیک کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے یہی مقصد ہے کہ ان جگہ تک پہنچا جائے ساہیوال میں تھانا گلہ منڈی پولیس کی کاروائی بین ازیر انکم سپورٹ کے تحت راشن مفدلوانے کا جھانسہ دے کر فورم فروپ کرنے والے گروہ کا مرکزی ملزم تارک گرفتار کر دیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق ملزم تارک محمود اپنے ساتھیوں سے مل کر عرصہ دراز سے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام اور راشن دلوانے کا جھانسہ دے کر غربہ سے سو روپے فی فارم ملزم کے خلاب مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا کرونا وائرس کے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک پتن میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوان پوری طرح تیار ہیں امرجنسی نافذ کر کے چھٹیوں پر گئے اہلکاروں کو فوری طلب کر لیا گیا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک پتن میں محکمہ ریسکیو نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی شہریوں کو وائرس سے بچانے کے لیے جنرل بس سٹینڈ ریلوی سٹیشن ڈیسٹک اسپتال سمیت میند شہراؤں پر کولوروینڈ سپریگ کیا گیا ڈیسٹک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ایت شام مذر کا کہنا ہے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر کے چھٹیوں پر جانے والے اہلکاروں کو فوری طلب کر لیا گیا خدمت خلق کے جذلے سے سرشاہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار عوام کے تحفظ کے لیے سرگرمے عمل ہیں عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے بھوانہ میں انتظامی اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانے سے شہر کی مختلف شہراؤں پر کلورین سپریگ کیا گیا اسیسٹن کمیشنر منور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ جراسیم کچھ سپریگ کا مقصر شہراؤں پر عوامی مقامات کو جراسیم سے پاک کرنا ہے آگون آباد کے علاقے میں رواد سے آئی بس کو اڈے پر روک لیا گیا محکمہ ہیلڈ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مسافروں کی سکریننگ شروع کر دی محکمہ ہیلڈ سکوکن پرسن ڈاکٹر احمد خان کا کہنا ہے کہ مسافری کو سکریننگ کے بعد ہی گھر جانے دیا جائے گا کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کیلئے پاک پتن پولیس کا پابندیوں کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دفعہ 144 کی خلاف فرضی کرنے پر 364 افراد کو گرفتار کر لیا شہر بھر میں پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تائیناک ڈی پیو پاک پتن صاحب زادہ بلال عمر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف فرضی کرنے والے 364 افراد کو گرفتار کر کے 180 مقدمات درج کر لیے عوام غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے تمام تر پابندی عوام کی جان کے تحفظ کے لیے لگائی گئی ہیں آریف والا میں صدر پولیس میں کاروائی کرتے ہوئے پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں اسکے کے زور پر شہریوں کو لوٹنے والے گینگ کے کارکنوں اور سرگانہ کو دھر لیا مزید ان سے کیا برامد ہوا یہ بتائیں گے رانا جاوید اقبال آریف والا میں پولیس نے جرائیں پی شاناصر کے خلاف گھیرات تنگ کر دیا تھانا صدر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار ارکان پر مشتمل بین السوبائی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزموں کے قبضہ سے شہریوں سے چھینی گئی تین موٹر سیکلیں نگدی اور دیگر قیمتی سمان برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا دیگر سمان ملا کے یہ تقریبا نو لکھ اور بیس آزار بنتے ہیں ان سے ہم نے تین موٹر سیکل جو سنیش شدہ تھے وہ برامد کیے ہیں اس کے علاوہ اسلحہ بھاری مقدار میں اسلحہ رپیٹر تین عدد پسٹل اور دیگر سمان جو برامد کیا ہے اسے چو تھانا صدر رائے خضر حیات کے مطابق گینگ نے ساہی وال بہاول نگر اکارا اور ویہاری سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں رازنی اور قتل سمیت دیگر سنگین وارداتیں کرنے کا ارنپاد میں کرونا وارس کے پیش نظر حکومت پنجاب کے احکامات پر لوگ ڈاؤن جاری ہے وفائق سے 24 کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں بھی جاری اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں اخلاق فان جی بلکل میں اس وقت ارنپاد میں موجود ہوں اور یہاں پر اسیسلی کمیشنر محمد تقیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو حمل نافذ کیا گیا اس کے بارے میں جو اگائی روحیم ہیں اس کے بارے میں مزید ان سے بات کرتے کہ کیا کرنا ہے اگائی روحیم جو ہے اس کے بارے میں کیا عوام کا کیارت دے رہا ہے اسے بات کریں اسلام علیکم صاحب جس اللہ رمانی رنگ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی صاحب انجلز کے اپیس سر موجود ہیں سیکشن وان فورٹی پور کے حالے سے آپ کو بتا ہے کہ چاہم آٹ ویج سے لے چام آٹ ویج سے کچھ کھانے جو ہے وہ جو بٹائی گی ہیں وہ اپن رہیں گی اس کے بعد جو ہے وہ ساری کلوز ہو جائیں گی اس کے علاوہ سے ڈبل سواری پہ نبندی ہے کوئی بیسے باہر نکل رہا ہے ملا وجہ اس کو بھی چیک کرنا ہے تو اس سوال ہے کہ ہماری لازلی کسپیٹر سلسلیز ہیں وہ اپنے قائد کیسے چیک داری ہیں اور جو لوگ وائیلیشن کرتے ہیں ان کی طلاف قانونی کاروی کی جاری ہے لوگوں کو اویرنیس می دی جاری ہے جو لوگوں کو میسیج ہے جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کو ٹیف چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کیا میسیج دیکھیں ہیں؟ میسیج یہی ہے کہ آپ نے اپنے گروہ میں رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سیف رہیں گے کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے تو پھر ہی باہر نکلیں ضروری کام کے سلسلیں باہر نکلیں غیر ضروری باہر نہ نکلیں شکریہ بلکل اسیسٹر کمیشنر جو کہ اغنباد ان کا کہنا ہے کہ جو اگائی مہم ہے وہ بھی ساتھ ہے جو ساتھ ملاقبار بھی کیا جارہا ہے لوگوں کو اویرنیس بھی دی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو کہ جو مطلب غیر ضروری جو سفر ہے ان کے مطلب وہ ان کی اویرنیس بھی دی جاری ہے اور اسی کے ساتھ جو لوگ غیر ضروری سفر کر رہے ہیں غریر ضروری کرنا چاہیے مطلب اسیسٹر کمیشنر صاحب اور ڈی ایس بھی غرونہ باد اور رینجر کے جو ہمارے جوان ہے وہ بھی ساتھ کشن کر رہے ہیں جی انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں